ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں تمام ہندوستانی مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی مہماری کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یقیناً پورے ملک میں کاروبار بند ہے تیارت بند ہے اور ملک کی اکنومی بھی کافی سے متاثر ہوئی ہے لوگوں کی جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی کافی متاثر ہوئی ہے غریبوں کو خاصی پریشانی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دفقتوں کا سامنا ہے اور الحمدللہ لوگ اپنے طور پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں بلا تفریق مذہب و ملک کوئی بھی انسان ہو مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا کام کریں یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہیں دیکھئے عید کا مبارک موقع آنے والا ہے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ عید پر نئے کپلے ہم لوگ بناتے ہیں اور خوب اچھے اچھے کپلے پہنتے ہیں خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کیونکہ ابھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے ملک کی اکنومی پر کافی اثر پڑا ہے لوگوں کی کاروبار پر کافی اثر پڑا ہے اور آگے یہ حالات کب تک رہیں گے کس طریقے سے رہیں گے اور کاروبار کھڑے دوبارہ کیا ہے صحیح طریقے سے نہج پر اور طریقے پر آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے ابھی یہ صورتحال دو تین چار پانہ مہینے تک رہ سکتی ہے لوگ ڈاؤن کھل بھی جائے گا لیکن کاروبار کس سیچیویشن وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ایسی صورتحال میں میں تمام ہندوستانی مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مال کو کیفائش یعاری کے ساتھ خرچ کریں اپنے مال کو احتیاط کے ساتھ خرچ کریں فضول خرچی میں اپنے مال کو نہ خرچ کریں اور بیجا اپنے مال کو نہ خرچ کریں اس مال کو بچا کر رکھیں یہ آپ کے آڑے وقت میں کام آئے گا اور یہی مال غریبوں کی اور لاچاروں کی مدد کے کام میں بھی آئے گا اور آپ کے خود کے بھی کام میں آئے گا تو اگر اس مرتبہ عید میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ عید بنائیں گے اور جو کپلے ہمارے پاس جو چپل جو جوتے ہمارے پاس موجود ہیں انہی کپلوں میں انہی چپلوں میں ہم عید منائیں گے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ الحمدللہ اب تو ہمارے پاس جو کپلے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس بڑے اچھے بڑے عمدہ قسم کے ہوتے ہیں سال میں کئی کئی مرتبہ کپلے بن جاتے ہیں ایک وقت تھا اور بڑا پرانا دور نہیں ہے میرے اپنے بچپن کی بات ہے پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے کیونکہ میری عمر 30 سال ہے یعنی 2000 کے آس پاس کی بات ہے مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے عید میں ایک جوڑا بنتا تھا اور اسی ایک جوڑے کو بخرائید پر بھی پہنا جاتا تھا اسی ایک جوڑے کو پورے سال میں کوئی فنکشنگ کوئی شادیبیہ ہوتی تھی اس پر ہم پہنتے تھے اور پھر اگلی عید پر جوڑا محسر آتا تھا اسی طریقے سے چپلوں کا اور جوتوں کا حال تھا لیکن آج الحمدللہ سال میں عید پر ہم جوڑا بن جاتا ہے بخرائید پر بن جاتا ہے اسی طریقے سے الودہ پر اور شب برات پر ہم اور شادیبیہ پر فنکشنگ پر الحمدللہ آج کے دور میں جو معتدل قسم کے لوگ ہیں نورمل کٹیگری کے لوگ ہیں ملک کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے کپڑے بہتر سے بہتر کپڑے رکھے ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید میں ہم کپڑے ہر سال بنائیں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اس طرح کی بات میرے کان میں آئے لوگ کہتے بھی ہیں تو اس لئے اس کا بھی ازالہ کر دوں لوگ سمجھتے ہیں بھی جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لئے نیا کپڑا پہننا ضروری ہے لازم ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہم انہی جو ہمارے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں جو بہتر کپڑے ہیں جو اندہ کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں اپنی ریتوں کو منائیں اور جو رقم کپڑوں سے بچے گی اس کو سمحال کر رکھیں اپنے لئے اگر اپنے کام سے بچ جائے تو جو غریب ہیں جو یتین ہیں مسکین ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں کیونکہ ایسے صورتحال میں مساجد کا بھی کیونکہ کافی نقصان ہوا جمعہ کی نماز میں ہی مساجد نچندہ آتا ہے مدارس میں رمضان کے تورک مہینے میں لوگ گوہ چندہ دیتے ہیں اور اسی سے خراجات پورے ہوتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے تمام مسلمانوں سے بڑی عاجزانہ معدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے خدا کے واسطے کفائش یعاری کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کریں کل کے لئے بچا کر رکھیں کل کو کیا حالات ہوں گے کیا معاملات ہوں گے کس طریقے سے کاروبار چلیں گے نہیں چلیں گے کیا معاملات ہوں گے تو مال کو فضول خرچی میں نہ خرچ کریں بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کریں اور کفائش یعاری کے ساتھ خرچ کریں اور اس مرتبہ اللہ کے واسطے خدا کے واسطے عید کو بڑی سادگی کے ساتھ منائیں اور اس رقم کو بچا کر رکھیں ہو سکتا ہے یہ آپ کے کام میں آئے اور اگر آپ کے کاروبار ٹھیک طریقے چلنے لگے تو یہی رقم جو آپ کپلوں کے ذریعے سے بچا لیں گے شاپنگ کے ذریعے سے بچا لیں گے اس لئے اللہ کے واسطے تمام ہندوستانی مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کفائش یعاری کے ساتھ خرچ کریں اور اس مرتبہ عید کو سادگی کے ساتھ منائیں اور ان پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کریں لوگوں کا تعاون کریں اور اپنے لئے ان پیسوں کو بچا کر رکھیں امید ہے کہ آپ سب اس بات پر عمل کریں گے اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام عمد مسلمہ کو تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اس بات عمل کی توفیق عطا فرمائے